کیوں نہ نایاب کی قربانی دینے سے اچھا کہ نمرا کی شادی کرا دیں پھر کیا سوچا ہے آپ نے صاحب سوچنا کیا بچہ ہم وہ ہی کریں گے جو پہلے کر رہتے ہیں اور اگر انہوں نے نایاب کو مار دیا پھر تو چوڑیاں پہننے میرے بچے وردوں پر ایسا وقت آتا رہتا ہے مرد بن کر لڑیں گے میرے بیٹے امہ جی نگینہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اگر صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کریں وہ لوگ نایاب کو مار دیں گے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں یا پھر رشتہ داری کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تم نے نہیں میں اپنی بیٹی نوابوں کو نہیں دوں گی تو نایاب واپس کیسے آئیں گے کیوں نہ نایاب کی قربانی دینے سے اچھا کہ نمرا کی شادی کرا دیں آپ نے مشورے کے لیے بلایا اگر کوئی بات بری لگی ہو معاف کر دے جائیں تم پریشان مات دوں صاحب نایاب بھائی کو ضرور لے کر آئیں گے اور تمہیں پتہ ہے میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ ایک پر نایاب بھائی واپس آ جائیں میں اب با سے ہماری بات کروں گا اور پھر اس کے بعد شمچے چچا تمہارا کیا حرش کریں گے شاید گھولی ماتیں مگر روز روز کے ڈرنے سے اچھا ہے کہ میں اپنی موت کے ڈر کا سامنا کروں نمرا میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا بس نایاب بھائی واپس آ جائیں میں اب با سے بات کروں گا فرکان بابا بلا رہے ہیں تمہیں وہ مٹھائی منگوائی تھی بس وہی دینے آیا تھا گھبرا مت سب جانتی ہوں میں اس کیسی کو پچھ بتانا مدنی تو بہت گر بڑ ہو جائیے ارے بابا کیوں بتاؤں گی اگر بتانا ہوتا نا تو تب کا بتا چکی ہوتی مگر نمرا تمہیں پتا ہے اندر تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے نواب دلاویس سے کیا ایسے کیسے ہو سکتے میں نہیں کروں گے کسی سے بھی شادی وہی تو بابا نے کہا کہ تم کیوں کروں گے کسی پچھتر سال کے بڑے سے شادی لیکن نواب انہیں شرطی ایسی رکھی ہے اور مجھے لگتا ہے صاحب مان بھی جائیں گے ایسے کیسے مان جائیں گے میں کوئی قربانی کا جانور ہوں جسی قربانی دے دیں گے تم جا کے کرو تائی امی سے بات حد ہے یاد آخر تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم تمہاری شادی کروا رہے ہیں ہاں نواب نے شرط ضرور رکھی ہے لیکن ہم اس کی بات نہیں مانیں گے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کسی اور کی ہونے سے پہلے زہر کھا لوں گے کسی اور کی کیا مطلب تھا اس بات کا کسی اور کی نہیں امی کچھ کچھ نہیں میں نے کہا ہے بولو کیا مطلب تھا تمہارا اس بات سے ہاں جان نکال دوں گی تمہاری امی میار فرکانے تشی سے مانوں شرم نہیں آتی تمہیں تمہارے باپ کو کر پتا چل گیا نا تو وہ نواب سے شادی کرنے کے بجائے تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چیل کبوں میں کھلا دے گا دیکھئے دنیا پور بدھ رات آٹھ بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر